بسم اللہ الرحمن الرحیم آقای نامدار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام آج کا عمل صرف چالیس بار کا عمل ہے اور انشاءاللہ اس سے ہر خواہش پوری جی بالکل آپ نے ٹھیک پڑھا اور یہ ویڈیو ہنرمندوں کے لیے ہے یا ان کے لیے ہے جو اپنا ذاتی کاروبار کرنا چاہتے ہیں اس عمل سے انشاءاللہ اچانک غیب سے اتنا سرمائے کا انتظام ہو جائے گا کہ انشاءاللہ اپنی فیکٹری بھی لگا سکتے ہیں تو طریقہ عمل غور اور توجہ سے سنیں اور سمجھیں اور پھر اسے کریں وقت ضائع نہ کریں بس یہ صرف چالیس بار کا عمل ہے کوئی لمبی چوڑی کہانی نہیں ہے تو انشاءاللہ اس کے پڑھنے سے ہزاروں کروڑوں کو فائدہ ہوا ہے تو طریقہ عمل یہ ہے کہ اول و آخر درود پاک ابراہیمی نماز والا درود پڑھنا ہے اس کے بعد صبح بعد نماز فجر صبح صورت الحمد و شریف پوری صورت چالیس بار پڑھنی ہے اول تین بار درود پاک اس کے بعد چالیس بار الحمد و شریف پڑھنی ہے صبح اس کے بعد سارا دن پڑھنا ہے ایہ کا نابدو و ایہ کا نستائن سارا دن چلتے پھٹتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہیں بول لیں کام کر لیں یاد آجائے پھر دوبارہ پڑھنا شروع کر دیں ایہ کا نابدو و ایہ کا نستائن اسے سارا دن پڑھنا ہے اس کے بعد رات کو شام کو بعد نماز مغرب دوبارہ چالیس مرتبہ یا بعد نماز عشاء چالیس مرتبہ دوبارہ پوری صورت الحمد و شریف پڑھنی ہے مقمل اور اس کے بعد پھر تین مرتبہ درود پاک جیسے کے شروع میں میں نے بتایا ہے ویڈیو کے شروع میں کہ اول و آخر یعنی صبح بھی تین مرتبہ درود پاک اور شام کو بھی تین مرتبہ درود پاک اصل میں رزق وسط رزق دولت اللہ کی رحمت ہے وہ جسے چاہے بے حساب نواز دے تو اس کی رحمت کو پکاریں اور پڑھیں تو انشاءاللہ ضرور کامیابی ہوں گی اس کے بعد ایک چھوٹا سا عمل جو انتہائی مختصر ہے دو تصبیح ہاں صورت اخلاص دو تصبیح دو سو مرتبہ پڑھ کر صبح بھی اور شام کو بھی آکر نامدر حضرت محمد مصطفی احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پورے گھرانے کو ہدیہ کریں محمد و آل محمد کو انشاءاللہ یہ عمل جس نے بھی کیا کبھی خالی نہیں لوٹا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اسے پھر نہ ملا حضور کو حدیہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام گھرانے کو ان کو تمام آل کو حدیہ کریں اور صبح دو شام والا چالیس بار والا عمل اور سارا دن پھر یا کا نابد و یا کا نست تائن پڑھنا اللہ تعالیٰ سب پڑھنے والا کو کامیاب اتا کرے اس میں نہ صرف حصول اس میں ہر قسم کی خواہش کے لیے یہ عمل کیا جا سکتا ہے کوئی حاجت ہو کوئی اڑا فسا کام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور غبی مدد سے نوازے السلام علیکم